کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیس جو دماغ کو چڑھ گی یہ جو میتھ ہے کہ گیس جو دماغ کو چڑھتی ہے کسی کتاب میں ایسی کوئی گیس نہیں ہے کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے جو دماغ کو چڑھ جاتا ہے اور پھر دماغ پھڑ جاتا ہے جس سمٹم کو آپ یہ ریلیٹ کرتے ہیں یہ بلوٹنگ ہوتی ہے اور گیس بلوٹ سنڈروم ہوتا ہے ایسی جو گیس بھر گئی ہے پرابلم کہاں ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پانچ چیزیں سمجھنی ہوں گی اس میں ایسی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور سٹریس آپ کی زندگی میں سٹریس انگزائیٹی کتنی ہیں آپ کتنا زیادہ سوچتے ہیں کتنا زیادہ اس چیز کو لے کے اوبسیزڈ ہیں تو گیس فیل ہوتی ہے دوسرا یہ گیس دماغ کو چڑھ جانا ہے اور اس طرح کے سمٹمز ہونے کی بڑی اہم وجہ انڈرلائنگ کوئی پیتھولوجی ہو سکتی ہے گندم سے الرجی ہو سکتی ہے کوئی چیز حازم نہ کرنے کی الرجی ہو سکتی ہے ڈائیٹ میں کسی ایسی چیز کا استعمال زیادہ ہو سکتا ہے جو گیس بناتی ہو دالیں کہلیں تیسرا اور بعض اوقات کسی کو گندم حضم نہ ہونا یا اس قسم کی چیزیں بھی ابھارہ کسی چیز سے میل ایبزورپشن ہونا اس کا حضم نہ ہونا بھی گیس کا ابھارہ کر سکتا ہے تیسری چیز جو کہ بہت عام ہے اس گیس کو بھگانے کے لیے آپ سوڈا ڈرنکز کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ گندے مسالے جو میدے کو ایریٹیٹ کر کے میدے کی میکوزل آئننگ کو ایریٹیٹ کر کے یا آپ کے میدے کو تباہ کر کے آپ کا حازمہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور یہ گیس بنانے پر مجبور کرتے ہیں آپ ان کو نہیں چھوڑتے الٹا آپ ان کو حضم کرنے کے لیے کاربونیٹی ڈرنکز گیس سے بھریوی ڈرنکز پیتے ہیں چوتھا ایچ پائل ہو رہا ہے جس کا ٹیسٹ ہو جانا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایچ پائل ہو رہا ہے کو چیک ہو جانا چاہیے یہ اس طرح آگے لگاتا ہے ایدر لاؤ یہ دیکھو یہ ایسے جو ہے نا یہ دیکھو آگ سی لگا گیتا ہے ٹھیک ہے this one تو ہمیں جو ہے چیزوں کو اچھا اور پانچ ماہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں نے اپنی سلیپنگ اور ایٹنگ ہیبٹس کو خراب کیا گیا مطلب ہم رات کو لیٹ نائٹ کھاتے اور لیٹ جاتے ہیں کومن ہیبٹ ہے نا سگرٹ پینا چائے کا بیجا استعمال کرنا انڈیو دودھ پہ دودھ پیے جانا پھر ہم یہ کہتے ہیں اور پھر obviously financial barriers ہیں معشرتی تباہو ہے stress ہے anxiety ہے مہنگائی ہے اب کتنا کتنا بجلیوں کا بل آیا ہے جب یہ سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں تو گیس دماغ کو چڑھ جاتی ہے کتابوں میں کہیں گیس دماغ کو نہیں چڑھتی نہ ہی کوئی ایسا پائپ لگاو ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی میدے جگر کا سپیشلس چیلنج کر دے مجھے کوئی پائپ دکھا دے جو میدے سے نکل رہا اور سیدھا دماغ کو جا رہا ایسا نہیں ہے ایسا ہے ہی نہیں medical science میں کوئی ایسا پائپ کسی anatomy میں نہیں بنا انسان کو تو دور کسی جانور کے میدے سے پائپ نکل کے ڈریکٹ دماغ میں نہیں جا رہا تو ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت obses کر لیا ہے اب یہ آپ جس مریض کو لائے ہیں آپ آ ویڈیو میں اجازت سے آ رہے ہیں اب یہ جو ہر وقت کہتا ہے جو گیس بنتی ہے اور پریشانی آپ پیٹ میں گیس بنتی ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ خود کہا ہے نا آپ نے کہ یہ تینشن بہت لیتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے جو سمٹمز ہیں کیونکہ میں تو medical ہر چیز دیکھ چکا ہوں اس کو کالا پیلا چرکان ضرور ہے لیکن وہ کیا کچھ نہیں رہا آپ کو نہیں لگتا کہ look at him کہ یہ پریشان بہت رہتا ہے جی سر یہ پریشان بہت رہتا ہے لیکن تھوڑی سی اس سے کچھ بھی بات کرو تو یہ چیزوں کو پھینک کے چلا جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے اسے کی حالت میں اسے ادرائز کسی چیز سے اتنا گیس نہیں ہوتا جتنی یہ تینشن سے لے لیتا ہے گیس اب دیکھو نا اب ڈاکٹر کے پاس ہر چیز کا علاج ہے وہ تمہاری تینشن کو بھی سمجھا سکتا ہے تمہیں تھوڑی دمائیوں سے augment کر سکتا ہے لیکن اب یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ تمہارے اندر کوئی اور پائپ ڈال لے جب تمہیں غصہ ہے وہ گیس کو کھینچ لے نہیں کر سکتا نا تو اس جو پائپ تمہیں لگانا ہے کہ وہ گیس کھینچی جائے وہ سٹریس ہے نا جس کو تمہیں دور کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس کو سمجھاؤ نہیں نہیں اس کی شادی ہوئی ہے نہیں نہیں شادی ہوئی ہے نہیں نہیں شادی شفت میں بات دے گا تو سٹریس ہونے ہی نہیں چاہیے یہ تو ہم جیسے ہوں گا انہوں چاہی سے پانچے سال ہو گئے کیوں بھی آئیشہ پوچھو آئیشہ سے سٹریس تو عورت سٹریس تو دیتی ہے نا عورت بہت سٹریس دیتی ہے ابھی تم غیر شادی شدہ ہو اس لئے کہہ رہی ہے ادھر دو بھی کیمرہ واپس عورت بہت سٹریس دیتی ہے میری بیگم خیر نہیں دیتی میں نے گھر جانا ہے لیکن ہماری بھی بیگم دیتی ہے بہت زیادہ دیتی ہے اس کو وجہ سے کہہ دیتی ہے چلیے جی سسرال چلیے ٹائم نہیں دیکھنا کہ شام کے چھے بجے ہیں کہ وہ قوم سے تھکا ہویا ہے یا اس کا کوئی گھریلیو پرابلم ہے نہیں جی سسرال جانا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اکیلی جا رہی یعنی کہ جو گیس تمہارے دماغ کو چڑتی ہے وہ ایکچلی بیگم ہے تمہاری ایسے دیکھیں ان دی انڈ ایٹ از آل سٹریس ٹھیک ہے نا تمہاری بھی شادی نہیں اس لئے تم ایسی باتیں کر لیتی ہے ہوگی نا پھر تم نہیں کیا گر ہوگی اس لئے بیگمات کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے میاں کے مدوں میں گیس زیادہ بنتی اور دماغ کو زیادہ چڑتی ہے تو وہ بھی خیال رکھیں ڈاکٹر افان گیسر سائننگ